برادرانِ اسلام اور برادرانِ وطن اس ناچیز کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قلبی مسررت اور روحانی فرحت نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اس کے گھر میں حاضر ہونا اس کے کلام کو سننا اور اس کے کلام کو سنانا ہمارے گناہوں کی بخشش کا باعث کریں ہماری غافل روحیں ذاکر ہو جائیں ہمارے خفتہ بخت بیدار ہو جائیں ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ مستقم ہو جائے ہماری غلامی کا رشتہ اس کے محبوب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ نصیب رہے میں نہ عالم ہی اور نہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہی میں قرآن کریم کا ایک ادنہ خادم ہی میری عمر کا حاصل اور طریقہ یہی ہے کہ یہاں بھی مجھے یہ بابرکت لمحے نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت سے مجھے خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں کس سے کہانیاں نہیں سنایا کرتا چٹکلے اور لطیفے مجھے آتے ہی نہیں ہیں اس بازار میں میرا گزری نہیں ہوا ہے اور ایسے کام کرنے میں میرے خیال میں کوئی سعادت بھی نہیں ہے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں اپنے رب سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ اے میرے پروردگار اپنے اس ناچیز بندے کو توفیق عطا فرما کہ جو تیرے بندے اور تیرے محبوب کے غلام یہاں تشریف فرما ہے ان کے کانوں تک ظاہری کانوں تک نہیں بلکہ دل کے کانوں تک تیرا پیغام پہنچا سکو یہ میری آرزو ہوتی ہے یہ میری التجا ہوتی ہے آج بھی اسی آرزو کو دل میں لے کر اور اسی التجا کو اپنے رب کی جناب میں ارض کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا